دوستو ہمیں بات کرنے والے ہیں ٹونٹی کروز سکسٹی ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ اسکین پر دیکھ رہے ہیں اور اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے چونکہ بارہ سو اسکوائر فٹ میں پورا موڈل میں نے ڈیجائن کی ہے اس موڈل میں میں نے گراؤنڈ فوائسٹ اور شیکن فوڈ ڈیجائن کی ہے فرنڈ ڈیلیویسن کی بات کریں تو بارہ فٹ ہے اور لمبائی کی بات کریں تو سائٹ پٹ ہے تو بارہ فٹ میں پورا موڈل میں نے بہت آسانی سے فرنڈ ڈیلیویسن لو بجٹ بھٹ کر پارکنڈ ڈیجائن کی ہے اس موڈل کو ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں ویڈیو کو پورا دیکھیں جس سے آپ کو پروپر طریقے سمجھ میں ہے اور ویڈیو کو لائک کریں گے تو مجھے موٹیوشن ملتا ہے جس سے میں نئے نئے موڈل سے نئے نئے ڈیجائن آپ لوگوں کے لیے لاتا رہتا ہوں اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک اس موڈلوشن پلان کو سرکرائب نہیں کیا تو جرور کر لیں سب ویڈیو آئیکن پیس کرنے سے آنے والے سب ہی ویڈیو آپ لگاتا دیکھ سکیے تو بیس تبائیس آٹھ فٹ میں یہ موڈل ایک بہترین سا موڈل ہے آپ کو دیکھتا رہا ہوگا تھری سائٹ کلوجڈ ہے فرنٹ سے اوپن ہے جس میں کار پارکنگ گرین ایریا اور پارکنگ کے ایریا میں نے رکھا ہے اگر اس کے گراؤنڈ فور کے بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے جہاں پر آپ کو سلوپ دیا ہے کار پارکنگ گرین ادھر سٹیٹس ہے اور یہ آپ کا جو باؤنڈری دیا ہے یہاں پر تین پلر دیئے ہے اور یہاں پر کروڈ سائج کا باؤنڈری اس کے اوپر ریلنگ گرل استعمال کی ہے یہ مین ڈور ہے جہاں سے آپ ہنٹی کریں گے اور اس کے بعد آپ کو کار پارکنگ کے لیے یہ بڑا سا ایریا مل جاتا ہے تین پلر کے شاتھ آگے اور یہ ڈیجائن دیکھتا ہے یہ سائج میں میں نے پارکنگ دیا ہے آپ یہاں پر کوئی بھی چیز پارک کر شکتے ہیں بائک بغیرہ اپنا سائیکل پر کچھ بھی پارک کر شکتا ہے اس کا دیئے فرنٹ میں ساسول آپ کو ایک گیسٹ روم ملتا ہے جس میں فرنٹ میں اور سائج سے دونوں سائج ونڈو میں نے دیا ہے پرپر طریقے میں ونٹلیشن کے لیے اور دور کی بات کرنے دور آپ کو میں نے باہر سے ہی دیا ہے تو یہ تو گراؤنڈ فور کا یہاں پر گیسٹ روم ہو گیا اس کے بعد ملتا ہے یہاں سے انٹری کریں گے ایک ونڈو ہے ونٹلیشن کے لیے ملتا ہے جیسے انٹری کرتے ہیں تو آپ بڑے سے لیونگ ہال میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پر میں نے سوفا چیئرس وغیرہ سارا انکلیوڈ کر دیا ہے سارا اڈجیسٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا ایک لیٹن بات ہے جو کی سیپریٹ ہے اور اس کے سائٹ سے اسٹیئر سے گئی ہے آپ کا اسٹیئر سے گئی ہے اس کے بعد یہ آپ کا لیونگ ہال کے بعد آپ کے پیچھے کے ایریا کے بات کریں تو یہ ایک بیڈ روم ہے میں نے ایک دور دیا ہے اور ایک ونڈو دیا ہے اس دور کے مدرم سے ادھر آئیں گے اس کے ساتھ ایک اٹیج لیٹن بات میں نے کریٹ کیا ہے یہ اٹیج لیٹن بات پروپر طریقے سے یہ آپ کا ریسنگ روم ہے میں نے آپ کا ریسنگ روم بھی استعمال کیا ہے سائیڈ میکر بات کریں تو ادھر یہ آپ کا کسین ایریا ہے اور یہ آپ کا وینٹلیشن ایریہ ہے جس میں آپ کا دوب بغیرہ پراپر طریقے سے یہاں پر وینٹلیٹ ہوتا رہے گا اور یہ پورا موڈل ایک گراؤنڈ فور بن کر ریڈی ہو جاتا ہے جس میں آپ کو دو بیڈ روم بڑا سا لیونگ خال لیٹ این بات آپ کو دو ملتی ایک سیپریٹ ایک ٹیسٹ اور ایک دریسنگ روم اور کچین سادی وینٹلیٹر کار پارکنگ اور چھوٹی شی پارکنگ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے بیش بھائی ساٹھ فٹ میں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فرسٹور کی تو اسٹیئرز کے مادم سے جیسے آپ اوپر آتے ہیں تو فرسٹور کا بھی موڈل بلکل ہی سیم ہے جیسا کہ نیچے میں نے وہی بیڈ روم وہی لیٹ این بات ریسنگ روم آپ کا وینٹلیشن اور کچین یہ لیونگ ہال اور یہ آپ کا لیٹ این بات اسٹیئرز یہ روم یہ جو کار پارکنگ والا ایریہ تھا یہ آپ کا اور اوپن ہو جاتا تو اور بھی اور یہاں پر میں نے جو ریلنگ بنایا ہے وہ ایل سیپ میں بنایا ہے آپ دیکھ پا رہا ہوں پروپر طریقے سے لو بجٹ ہاؤس پلان ہے اور بلکہ سمیلر اس کے لائش پور میں میں نے اور کوئی ڈیجائن نہیں کیا ہے چاروں طرف چالے دن پر کا بانٹی فرنٹ میں یہ اسٹیئرز کو ڈھکنے کے لیے گمٹی اور یہ پروپر طریقے سے موڈل آپ کا فرنٹ ریلیویٹڈ ہو جاتا ہے جس میں آپ کو زیادہ کچھ کرنے کا آپ شکتہ نہیں ہے زیادہ تیم دھام میں نے نہیں دیا ہے لو بجٹ ہاؤس پلان کیا ہے بہت بہترین موڈل ہے تو ویڈو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جرور کر لیں ڈھائنکس و آوچے